سو یہ معاملات ہیں اب بھی بڑا ضرور ایمپورٹنٹ ایشو ہے پولٹیکلی بھی اور صحافی جو ہمارا ایشو ہے وہ تو ہے ہی ہے تو میرے خلال میں اب ہمارے بڑی ایمپورٹنٹ گیسٹنز بھی بات کرتے ہیں کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی کائرہ صاحب آم شوری آپ سین دے بل تو آپ مجھے بتا دیں کہ جو پبلک انٹرسٹ ہے ویسے تو بہت سارے نکات ہیں جسے بحث ہو سکتی ہے لیکن جو پبلک انٹرسٹ ہے who will define this term for us ہمیں بتائے گا کون کے پبلک انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے ہمیں پبلک انٹرسٹ میں کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسے مقام پہ بھی پھنچ جاتے ہیں کہ کسی لیڈر کی تصویر بھی لیک ہونی چاہے نہیں ہونی چاہے وہ بھی پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے بھی یا نہیں اس پہ بھی ججز پچاس منٹ بیٹھیں گے تو سر انہال آت میں how will we get this کلیرنس کے پبلک انٹرسٹ ہے کیا اور ہمیں بات کیا کرنی ہے پہنی گزارش سر یہ ہے جی کہ یہ پبلک انٹرسٹ ہے جو ایکسپلینیشن ہے میں جی اس کے بدات کرنی ہے یہ پبلک انٹرسٹ define کرنا ہے کہ کام تو عوام کے نمائندوں کا ہے انہی نے کرنا ہے کیونکہ کانون انہوں نے بنانا ہے وہ کانون اچھا بنائیں گے یا کمزور بنائیں گے یا بیٹھر کنسلٹیشن کریں گے یا کیا کریں گے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اختیار یہ انہی کا ہے نہ یہ عدالتوں کا ہے نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے ہاں جو misuse of law ہے پبلک انٹرسٹ بہت بڑی حد تک تو یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پبلک انٹرسٹ کیا ہے اور جہاں پبلک انٹرسٹ کو misuse کیا جاتا ہے وہ بھی بہت حد تک ایسا ہوتا ہے بڑے تھوڑی لائنز ہیں بڑے تھوڑے ایسے ایشوز ہیں جس کو کوئی حکومتی اہلکار یا حکومت کے اندر بیٹھا ہوا حکمران وہ اس کمز یوز کر لیتا ہے اپنی انٹرپوٹیشن نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر کسی دسٹوٹ کے قصورت بنتی ہے تو پھر اضافت اس پر ارگوٹیٹر بن جاتی ہے وہی فیصلہ کر دیتی ہے اس قانون کے حوالے سے میرا بڑا واضح مواقف ہے میں واضح طور پر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ قانون بنانا اسمبلیوں اور پارلیمان کا اختیار ہے قانون اچھا بھی بن سکتا ہے قانون کمجور بھی بن سکتا ہے اور قانون تبدیل ہوتا رہتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی زیادہ آسان اور بہتر صورت ہوتی ہے کہ آپ قانون کے اوپر ڈیٹیل ڈسکیشن سنے کے بعد اس کو پاس کریں تاکہ کنٹروورسیز کم سے کم ہو اور آپ کو بار بار سب سے جو قانون کے اندر تبدیلی آنا چاہتے ہیں جب آپ اپنے آپ اپنے ایلائیز کے ساتھ مشاورت کریں تاکہ دھام پیدا نہ ہو اگر نہیں کی گئی تو آپ کریں اچھا کہرہ سب ایک چھوٹی سی آخری بات جہاں تک تعلق میڈیا کا ہے بلکل میڈیا سے مشاورتی عمل اگر شروع کر لیا گیا تھا تو اس مشاورتی عمل کو کنکلوڈ کرتے کیا جلدی تھی اب بھی میرے خال میں پارٹی نے دو نمبری کی بیبلز پارٹی نے ملی بغت کی فلان کیا پتہ نہیں کیا کہا بیبلز پارٹی کو پہ قانون بنا ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں اپوزیشن آپ کے ساتھ کری ہے ہم سب کہہ رہے ہیں اور حکمران جماعت کے اپنے اندر سے لوگ ان کے سینئر بندے کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے اوپر بات ہونی چاہیے اور بات کر کے اس کو امنٹ کر لیا جائے گا یہ رستہ اختیار کرنا چاہیے رادر دن چیلنجنگ انیون اور یہ جی کہ داکہ پڑ گیا اور پتہ نہیں کیا وار ہو گیا اور جنگ ہو گئی اس کی بجائے ریشنلی بیٹھ کے ڈسکیشن کرنے چاہیے جس کے لیے حکومت کو فوری طور پر اس پر انیشیٹیو لے لیں اچھا کائرہ صاحب اگر حکومت کو یہ انیشیٹیو لینا ہوتا تو وہ اتنی جلد بازی میں اس کو اس طریقے سے سائنن نہ کرواتے ایکٹنگ گورنر کے دروہ وہ ویٹ کرتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو الیکٹڈ گورنر ہے پوائنٹڈ گورنر نے وہ واپس آئے وہ کریں ان کے پیچھے یہ ہوا اس سے اوپیسلی یہ کلیر ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی کرایا جائے اندیرون ٹو ریویو ایٹ لیکن دوسرا اس کا پہلو کہہ رہا ہے سب یہ کہ اب اوپن لی پاکستان پیپلز پارٹی کا آکے اور اس بات پہ تنقید کرنا کہ ان کو جو ہے وہ ساتھ نہیں رکھا گیا یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا جو پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی کی جو آپس میں ایک اتحاد ہے ایک انڈرسٹیننگ ہے کوئی اس پہ فاہد کوئی پرابلم یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپس میں ہماری لڑائی ہو گئی ہے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ ڈیفرنسز ہوتے ہیں ہمارا یہ ڈیفرنس کہ ہمیں مشاورتی عمل میں لینا چاہیے تھا یہ برائی ہے ہمارا لیکن اس سے کوئی اتحالوک تھوڑے ٹوٹ جاتے ہیں اس سے کوئی اتحال تھوڑے ٹوٹ جاتے ہیں اس سرہ کے بے شمار مواقع آتے ہیں اتحالوں میں لیکن کارا سب آپ لوگ تو کہتے تھے جی مازد کے ساتھ کارا سب آپ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم ایشو تو ایشو فیڈبیک دیں گے اور ایشو تو ایشو پولیٹکس کریں گے لیکن وہ تو آپ کو ایشو میں کنسیڈر ہی نہیں کر رہے پھر بھی آپ انہیں بڑکپن کا مظاہرہ کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہوا تو ہونے چاہیے اور اگر انہوں نے نہیں کیا فرض کر لیا ہے تو پھر کیا اس پہ اوپر لڑائی کر کے ہم کہیں جی اچھا جی آپ کا بورستہ ہمارا بورستہ یہ ملک کے بفادے ہیں یہ ایک سنجیدہ سیاست ہے اگر ایک طرف سے کوئی کملونی کمدارہ کیا گیا ہے جو حالات کا تقاضی تھا اس کے تحت فیصلہ ہنی کیا گیا اگر ایک دلیل کے ساتھ بات کر لینی چاہیے بلکل ہونے چاہیے چھیک ہے پارٹی ان کے اتحادی ہیں ہمارے ساتھ ان کو ڈسکیشن کرنی چاہیے یہ جو تھوڑا سا ڈسگریمنٹ آ رہا ہے یہ یکے بعد دیگرے دو ایشوز ہو گئے ہیں قیرہ صاحب خرشید شاہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور سکھر میں میرے خال میں انہوں نے کہا ہے کہ جو حکومت نے بجٹ سے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا ہمیں نہیں معلوم کہ عوام کو ریلیف دینے کے کیا اقدامات کیے جارہے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس صوبے کو کیا حصہ دیا جارہا ہے ہماری تجاویز کو شامل ہونا چاہیے تھا بجٹ میں تو یہ ایک اور پوائنٹ آف ڈسگریمنٹ آ گیا ہے پھر مجھے فاد صاحب پتہ نہیں ہے خرشید شاہ صاحب سینئر آدمی ہے پارلیمنٹری پارٹی کا کام ہے میں کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی میں اب ہوں نہیں لہذا میں اس ٹوپر کو ادار دیتا ہے مناسب نہیں ہے میرا مجھے پتہ بھی نہیں ہے لیکن ایک بات بڑی سمپل ہے کہ جو حکومت وقت بھی ہوتی ہے اپنی جماعت کی بھی حکومتوں تو چند لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بجٹ کیا ہوگا اتحادی جماعت کی بھی لیڈرشک کو پتا ہوتا ہے اس لیے کہ اگر بجٹ سب کے ساتھ بسکس کر لیا جائے تو پھر بجٹ توپر ہو گیا اس کی تو پھر لکی جز ہوگی ساری خرشید شاہ صاحب لیکن سینئر آدمی ہیں ان سے مشابرتی عمل ہونا چاہیے تھا گرمنٹ میرا خیال ہے جب اپنی تیجاویز کو حتمی شکل دے گی تو ضرور کرے گی نہیں کرے گی تو ٹوپر سیکرمیٹس ہوں گے پرابلم ہوں گے تو گرمنٹ کو کرنا چاہیے یہ بات ضرور ہے لیکن کائرہ صاحب حبنا آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی لیمٹ کیا ہے کیونکہ حرشید شاہ صاحب کے جس انٹرویو کا ذکر فاہد صاحب کہہ رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے نواز شیف کو مشورہ دیا کہ وہ چیئرمنشپ لے لیں بلکہ صدر نہیں بنے لیکن انہوں نے مجھ کو جواب نہیں دیا پھر ان کا پرائیوٹائزیشن پہ بھی اختلاف ہے پھر ان کا بجٹ کے اوپر بھی اختلاف ہے اور اس بل کے اوپر بھی اختلاف ہے تو یہ تو بہت سارے اختلاف ہیں تو آپ کے اس مہج کا انتظار کریں گے جہاں پہ آپ کو سٹینڈ لیں گے نہیں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کے وہ چیئرمن بنے صدر بنے یہ ان کا انٹرنل اشو ہے ہمارا نہیں ہے ہم ان کو مشورہ دے سکتے ایک ساسدان کے طور پہ کمدرد کے طور پہ یہ اپنی جگہ وہ مانے نہ مانے ان کا فیصلہ ہے حکومت کے اندر فیصلہ سازی میں ان کو ہماری بات کو وزن دینا ہوگا یہ ہمیں قائل کرنا ہے یہ ہم سے قائل ہونا ہے وہ عمل جو ہے وہ ان کے لیے ایک طرح سوچنے کا ہے جہاں تک تعلق یہ ہے کہ بجٹ میں نہیں ہوا بجٹ میں بالکل مشابرت ہوگی ہونی چاہیے نہیں ہوگی تو پرابلمز ہوں گے اور اگر اس سے پہلے انہوں نے کسی اور ایشو کے اوپر بات یہ جو بل کے اوپر میں نے ارز کر دیا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیفرنسز جن کا آپ فرما رہے ہیں یہ اتنے بڑے لیول کی ڈیفرنسز نہیں ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھر بیٹھ جائیں گے اور گولیشن کو کوئی خطرے پیدا ہو جائیں گے نہ اس سے ہونا چاہیے ملک جن بہرانوں کا شکار ہے مستمدیق کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بہت مدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنے کمیٹی بنا گے ایک تسلسل کے ساتھ سینڈر لوگوں کے ساتھ باتشید کرتی رہے بجل کے معاملات ہو یا دیگر تینون سازی ہو اس کے اوپر مشاورتی عمل جاری رہنا بہت ضروری ہے چیک ہے کیونکہ یہ تو ایک جماعت چند آخری سوال ہے اگر آپ اجازدیں وہ ضروری ہے آپ کو یہ ہاتھ ہوگا امتحان میں نا ایک وہ کمپلسٹری سبجیکٹ اور ایک اوپشن بھی ہوتا ہے یہ کمپلسٹری سوال ہے جو میں نے کہہ رہا صاحب سے ہر بار ہی پوچھنا ہوتا ہے کیونکہ بجٹ بھی قریب آ رہا ہے تو کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے کوئی پیشن آف تھا ہے کہہ رہا صاحب پیبلز پارٹی کی کچھ نہ فاہد صاحب کمپلسٹری سوالوں کے جواب بھی دوجہ مہ دوجہ آر کئی ہوتے ہیں ہماری جو سٹیٹڈ پوزیشن تھی اچھا میں آج ریپیٹ کر دیتا اس پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اگر ہماری یہ تجاویز کوئی آئیں اور ایسی کوئی حالات بنے کہ ہمارا حکومت میں شامل ہونا ضروری ہوا تو پھر ہماری قیادت کے ساتھ رابطہ کر کے تجاویز دی جائیں گی اور اس پر بات ہو جائے گی پھر دیکھیں گے سی ایسی میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے ابھی تک تو ہماری جو پہلے پوزیشن پارٹی وہی ہے سی ایسی نے لی تھی وہی ہے ایکچلی بطول یہ میں کائرہ صاحب سے سوال کر رہا تھا تو مجھے میں جواب ہی چاہ رہا تھا کہ میں کائرہ صاحب سے پوچھ کے کائرہ صاحب کا جواب میں خود ہی دے دوں کہ سی ایسی سے مشاورت کے بعد وہ فیصل ہوگا تو کائرہ صاحب نے وہی سٹیٹڈ پوزیشن وہ بھی ایک امپسری جواب بھی آگیا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو بات بھی میں نے کرنی ہے آپ آزاد ہیں دوسرے لوگ آزاد ہیں آپ نے کمنٹ کرنا ہے آپ نے خیالات کا اضحاد کرنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ترجمان کے طور پر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے میں یہی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی میں جو فیصلہ کیا اب اس میں کوئی ترمیم نہیں ہے یہ بحث ہو رہی ہے ہماری جماعت کے اندر بحث نہیں ہو رہی میڈیا کے اندر یہ بحث ہے لیکن ہماری جماعت کے اندر بھی ترجمانی کو تجویز آئی ہے میں اس پر کو بحث ہے اب وہی تو ضرور آپ سے یہ کریں گے چھیک ہے کائرہ صاحب تینکیو بری مچ اللہ وزا پلیشور